مانتو چما قرآن تو فمو بوزی القتاب جنا عامال نامو کھلو ویندو صحیفو گناہ گارن جو دفتر کھلو ویندو تکے کہ عالمہو بھی ہوندہ ظالم یا رب کے جانب اللہ یا ربنا ما کننا مشرقین یا اللہ سا پکا موید ہو یازین اصان کرام بھی زندگی میں شرق کو نہ کہو زہین اصان کی توجہی ذات جو قسمہ اصان پکا نیکہ نمازی مسجد جا کر کھویا سی زندگی میں اصان کوئی دوک کو نہ کہو یہ فرشتن ظلم کہو آپ پراہوا گناہ اصان جو عامال نام میں لکھی چھ جاتا یا تب بھل جی پیان یا کمپیوٹر جی گلتی ہے رب کہی ہے جانب یا اللہ اصان دوک نہ کہو یہ فرشتن ظلم کہو اصان زیادتی تھی وہ رب کیا من جرائیں دو قرآن دو ورمائل یوم نختم حلا افواہی ہم رب ورمائل دو ٹھیک آرے توانجے واتن تے مورت آروں چپل کی سوئے سا سپیو اندو واتپل تیرین دا واتو کل منا ای دیم قرآن دو فرما حتھ گلائینا یہ آنگروں کیا مجھے دی گوائی دینو ہے جے کہ ٹچ موبائل جے شیشے تے ہند آؤں یہ آلا مولوی اچیویندو اوکا دین جی گالا چیویندی ہی تپر کر جنینو ہوئی ورکا ناچنی کاسی نای جمیل عورت چیویندی انہ کے چنین ترہ دسند ہوئی واتشہدو ارجلو پیر گواہی دین دا ٹھیک سو کلومیٹر اپن دکر ونی سیون جی درگاہ تے ٹھیک کلا کا دمالا میں بیٹھو چار چار کلا کا بیٹا ایزا بھجی درگاہ تے سجی رات رنی وائی ہوئے ہراغ بھجائی شہداد کوٹ میں گوئے پہی تے تے ٹھیک کلا کا بکھائی انہ تے تے داندن جی گوئے تے بیٹھو ککرن جی میل پہی تے چار چار کلا کا اتے بندہ تے زلیل تھی کرے ککرن جی میل بھی بیٹھائی پر کس نسان وائز تے دین جی گال تھی گوٹو گوٹہ سان گر گرہ سان درو درہ سا بیتے بیتے سان علاکہ توں سندکوں بھی مان ہوایا پر اینکے اتنی بھی ہمت نہ تھی جو باوکھو کرنی ونی قرآن بودھے پیرا گوائی دیندہ اکیوں گوائی دیندو یا اللہ سجوڑی فلمو ڈسندو ہو پر اینیانو ڈسندو ہو پر ایسا جو سال قرآن مجیدہ جو ختم تک ہونا کڑھیں پر قرآن کے جو ٹھائی دیندہ کنن گوائی دیندہ یا اللہ سجی سجی رات کنن میتار اللہ جی کرے راگ بدنو ہوئی پر قرآن مجیدہ جو بدن جی ہمت نچس وہ ایتے جو اجے کرگوائی جے آسان جے پی کے جی چاہے تھے تو آرے پٹ رکھے کرکھ میں ماں شراب خانے میں جسی آئے کھاوری دی گی نا بابے کے چھو دانے اینہ جے کریدہ جو کے دور میں کرگوائی جے ہی کن دو او بھٹ سا بھجو پٹ میر مرتضی اینہ سیف ٹمبر جے مہینے میں ساتھ ان سمیت انہ کے مارے ہوئے جے کو صوبہ دار گواہ ہوئے انہیں گواہ کے بیمارے سے جاؤں مطاں گواہی جے وہ چارے محترم ہے بے نظیر صاحب ہے لکھن مانن جے وچھے میں پنڈی جے چوکے میں گولی ہنگے کرے انہیں کھمارے ہوئے ہو جے کہ گواہ ہوئے انہیں گواہ کے بیمارے چھے جاؤں مطاں صوبہ میں کورٹ میں چند فلانگن مارے ہو انہیں دیکھ رکر گواہی جے ہی کون تو تانی کرت اللہ سے قرآن مجید میں فرمائے ہو یا ایوہ الذین آمنو کومو قوامین بلکستش ودا عللہ ربا فرماؤ ایمان وارو شاہدی جے تین صافہ جی شاہدی جو حق جی شاہدی جو شاہدی کے لکان بھی کبھی رو گناہ ہو تھا کوری گواہی جن بھی کبھی رو گناہ ہو تھا یہ شرک جی ما فینائے ایدے کو گواہی کوری دے گواہی کے لکان تو یہ بھی کبھی رو گناہ تھا وَلَوَلَا أَلْفُسِكُمْ عَلِ الْوَالِدَئِينَ وَلْأَقْرَبِينَ اِيَّكُنْ غَنِيًا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَا بِهِمَا جی کرتما سمجھو تھا حقیقت ہی گواہی دیں ملی دیں جان جو نقصان تھی دوں پیما قربان تھی دوں مٹا مہتا گوٹسا جو برباد تھی دوں رو فرمائے جان قربان کے ابو امہ قربان کے مٹا مہتا قربان کے یہ ٹھوڑے نقصان تھی کوری گواہی جو نقصان انہوں ماتے دیں اجوہ سانجو مسلمان پنجی ہزارت تھی کوری گواہی پہو جائے ماتو کہ پنجی ہزارت ہو جائیں کورٹ میں قسم کھنگیلی چوہ تا یہ زمینہ ہی نہیں جی ہے دینبیا مسلمان کوری گواہی ہے کوری گواہی کوری گواہی ڈسن بھی تھا اکھ انسان پہو بھی گواہی ہی نہ تھا جن آلانک تما کے خبر آ اگے کفر ہوندہ تنہ بھی گواہی سچی نینا ماتو کہا پچھا تو مکہ میں نبی سنجو وڑے میں وڑو دشمن کیرو ابو جائد وقت جو فرعود بیت اللہ جو تواف پہو کر رہے یہ تواف کندہ ماتا تہا سمجھو تا عمران خانہ جیلا بیت اللہ جو دروازوں کھلی ہوا تا وڑو بزرگ تھی ہنب ایمان جیلا تا ہکو دفو بیت اللہ جو دروازوں کھلی ہوا ہوا ظالم بیمان ابو جالو روزانو ڈہ دفا بیت اللہ جی اندر بیندو ہوا آئے یا نا اینہ کے در زمزم جو پانگی روگو پیارے ہو تن پرو بیمان ابو جال زمزم جو پانگی پیندو بھی ہوئیو پرو زمزم جو پانگی زبین جدو بھی ہوئیو پانگی ابو جالو بزرگو آسان جی کہاں بزرگ جیلا سہیں بیر وارن جیلا سہیں امروٹ وارن جیلا سہیں حال جی وارن جیلا کریں بیت اللہ جو دروازوں کھلی ہو تھا وہاں اینا سبین کو مت بزرگ امران خانہ اس تو بابا ہی باشان جو دستور تو یہ تواف کندہ ابو جال تواف پیو کرے انہ جو دوست بھی انہ سا منڑو منڑے سا ملا کرے بیت اللہ جو تواف پیو کرے تو انہیں دوست چیز رہی سہی تے ایک نبی پیدا چواہونا کے سنیا نہیں دو تینے ظالم ابو جال بیت اللہ جی سامو پا جی دوست کی جی او محمد موجہ سامو جاؤ موجہ سامو جوانتیو موجہ سامو خدیجہ سا شادی کے ہی ماں انہ جی پی کس سنیا نہ تو خواجہ عبداللہ جو پٹ رہا ماں انہ جی ڈاڈے کس سنیا نہ تو خواجہ عبدالمطلب جو پٹ رہا بلا دے ہوا سچ ہوا یا کور ہوا تینے ظالم ابو جال بیت اللہ جی سامو پا جی دوست کی جی او یا رہ چالی انسال علم محمد مصطفیٰ کرے ماں انہیں تو کور کون گا لائے یا تا اللہ ہاں تو کور کیا گا لائے جی کریں پچھیں دو تو محمد مصطفیٰ جالو سچار مکہ تو پڑی جاتے پرسدی دنیا میں محمد جالو سچو تو کھے کونے ملن دوئی ہو یا کفر برگوائی سچی نہیں گرے نا دیکھتے جی کرنہ کو مولوی ہو جائے نہیں بھلی تحجد گزار گوٹھا گا پچھا کے وہاں مولوی کی ہیں جی سب پہرے نمبر جو لا ہو آئے پرودے دشمن بیچے پیو تو محمد جالو سچو دنیا میں کونے گو ہو یا کفر برگوائی سچی نہیں بس یہ سان جو پہن جو سرداری جو مسئل ہو آگا جی کرنہ مسلمان تین دو پو تو ہر گال محمد مصطفیٰ جی منی پوندی پو مہنچی سرداری تک کانہ لندی بس اختلافیں نگال جو منی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دو ما یمانو اس تجارت جی نہیں ہے سان این ابو عجی زمانے کھا گو جی گالا فرمائے پوتے یہود ان جو اکرو عالم ہوئے ہو تو رہے دیں انجیل ہے جو جانگوں وہ دورائے حضرت ابو بکر صدیق فرمائے تو ماہو نساملیس تمو کہتے ہیں انتا من قریش تو قریشی ہی مانچو مازاو وری پنہ پہ اتھلائے وری مونے نیارے چے من بنی تمیم بنو تمیم تنجھو پارو چھو دیکلی ذات تھی دیا اب یہ پارو یہ سان جی ذات راج پر یا پاتا پونجا بٹری یا پارا صدر بگر نانگور آجی بام بھنگا مانڈگا کبر پھل وری جوگر میں پارا کے دلانی کے فیضانی کے جانبانی کے سو نانی کے سو دھانی تہاں میں بھی پارا تھی یہ دیکھا ہی قوم پہ رہے جاں موٹر جاں موٹر تو سجی قومت ہی انہیں میں پارا تھی ہاؤ حضرت ابو بکر سدی فہمہ مانچو مازاو وری پنہ پہ اتھلائے وری موکے چھنے تنجھے پی جو نالو ابو کوافہ اسمانہ مانچو مازاو موکے چھنے تنجھو نالو ابو بکرہ سب چھنے تنجھو حضرت ابو بکر سدی فہمہ تمہا حیران تیز سجی زندگی نمو کے ڈٹھو کو نہیں موجی ذات تو بدائے موجو پڑو تو بدائے موجو بابے جو نالو تو بدائے موجو نالو تو بدائے فرمائیں جرہ مانچو مازاو موجو نالو ابو بکرہ تو یہودن جو عالم اے رائے بہت تھی پیو موکے باقر پائے پیشانی تے چمید ایک رچیاں تا ابو بکرہ مبارک ہو جائی آخری نبی جی کو پیدا تھی دو جہاں جو نالو محمد مصطفیہ ہون دو انہیں تے سبقہ پا رہے کل میں پڑا رہے بیتو عبو بکر صدی کو ہوں گے پہنہ کی وفات خانباب پیروں خلیفوں خلوفے بلا فضل بیتو عبو بکر ہوئیو کافر برگوائی سچی نہیں گنا مصالوہم فی التورات و مصالوہم فی الانجیل قرآن تو فا میں نبی سنجھوں تے صفتوں تورے تینجیل میں موجود ہوں پر نبی سنجھے یار انجھوں صفتوں بھی تورے تینجیل میں موجود ہوں حضرت عمر فا میں تو جلے ماں خلافت جے منصب تے حضرت عمر سنجھو تا ایک لوہم رہا ہوئیو نا جلی چٹھی کھنی آئی حضرت عمر سنجھو آ چٹھی جو جلی تھی اچھے رو نہیں ایدو رنو ایدو رنو جو جکے بھی ویٹھا حضرت عمر کو پچھا کیوں سے گال چھائے حضرت عمر فرمائے اوہمہ جوان ہوئیو سورہ سترہ سال موجی اوہمہ رو ہوئی پو ماں ونیا پو شام گوڑے تے سوار ہو جا پو رستے میں ایک کو زمیندار ہوئیو انہ جے اتاکے میں گوڑے کے بدم انہ کھٹا دنی ماں چو ماں سمہ مسافر آن پو مکہ چین تا یہ پتھران جی ڈیر جائے یا کھنیں کرے فلانیں جائے تے رکھو ایک رن نرکھے تا پو ماں تنجھے سر کلم کنس حضرت عمر بھی عمر ہوئیو سب جو سبحان اللہ حضرت عمر فرمائے تو ماں دل میں چھے تو بھینگا ایدو مطبرا جو مکہ دو چھے دے یہ پتھران کھنگ نتا تو کہ ماری نس نتو کنا دے سنچاتو کرے حضرت عمر سے فرمائے تو ماں تلوار میانا ماں کھڑی گئی رئیس ہو جو آئے چھے ماتو کھے چھے دے پتھر رکھنگ تمہاری ستو پہوئیں انہ جو اول رکھئی دا حضرت عمر یک دم انہتے حملو کھئی ہونا جی تلوار جو انہتے ہیں دونے رئیس منڈی ونی پرکر حضرت عمر فرمائے تو ماں گھوڑے دے چلی نکتا سجی راڑ سفر کیم سبوہ جو رٹم دیکھو بزرگ سفید ڈالی سان نورانی چیرو پانجے عبادت خانمہ بار بیٹھو ماں مرابا کھئی انہا خوش آم دیت چاہیی پو ماں چھو ماں سمامو سافر ہاں سجی راڑ ماں سفر کیوا تھوڑو آرام کندس تو انہا پچھا کھئی بابا تنکے را ماں چھو ماں سمامو قریشی ہاں تنجھو نالو ماں چھو ماں چھو نالو عمر تنجھے پی جو نالو ماں چھو ماں خطاب جنب المائی جو چھو ماں چھو نالو عمر ماں چھو نالو خطابا تو بزرگ چھرک جی پی یک دم مجھے گھوڑے جے لغامہ کے وقت ہیں گھوڑے کے وقت ہیں انہاں کے دانوں ہوتی نہیں گاہ ہوتی نہیں موک کے پانچوں بستر ہوتی نہیں چیتا آیتِ آرام کہو حضرت عمر فرمائے تو ماں جو ستستا موکے ننڈرے چیوئی ننڈرے ماں جو اتھاں تا ہو بزرگ موکے ونجنہوں پہوڑے سب جو سبحانہ ماں چھو ماں صحیح تو ماں چھا تھا کہ چھو بسے نگال کے چھڑے تو ماں نی کادم پنوں کھنی آئے ہو چھو زہینہ پنے تھے دست خط گئے ہو حضرت عمر فرمائے تو ماں چھو ماں چھا جی دست خط تو انہیں بزرگ چھو صحیح موجی جھپ لیا ایموں جو عبادت خانوا کجی تے موجی زمین آئے سو میرے بانی کہو انہ تے صحیح کہو تمہ تواں کھو ٹیک سننے و ٹھانوس حضرت عمر فرمائے تو ماں دل میں سوچو دست شاید یہ چاروں ساتھ دو ماں ہوا موکے جو نٹھو تھے گھوڑے تھے کداور انہ جلے کے دست شاید حدہ جو کو آفی سرا کو حلائے کو مختیار کارا سو ماں ہونکے صحیح کرنے ماں ہونکے صحیح کرنے اجوات چھتھی پنجے تالیان سالن خانباد موہٹا چی پوتیا انہ کے یقین تھیو چھو تو ہوتو رہتے ان کی رجو جانوں ہو حضرت عمر فرمائے جن مراما چھو ماس منجو نالو عمرہ مجھے پی جو نالو خطابہ تا انہ کے یقین تھیو تا ایوی محمد مصطفیٰ جو بوخلی ہو عمرہ جن جو صفت ہوتے رہے تا انجیلہ میں موجود ہوں جے کوشانہ کے بہتر مقدس کے مصر کے فتح کرنے ہو انہ کے یقین تھیو تو یہ مسلمانوں جو بادشاہ تھیو امیر و مومنین تھیو تا بکر موکہ صحیح وٹی جنہیں تا انہتے صحیح کرے جنے تمہا ٹیکس نہ اٹھا مزو نبی زن جن جو صفت ہوتے رہے تا انجیلہ میں موجود ہوئی ہوں پر نبی زن جے یارم جو صفت ہوتے تا انجیلہ میں موجود ہوئی تا لکھے لو یہ خلیف و پیروہ حضرت ابو بکر سے دی کہتا ہوا کہ چوہا تھا خلافت جھے رو اجو انہ وقت میں خلافت ہی ہے یہ جو تریہ تھی ٹانڈا رکھنا کہ ناجو کے دورے جو حکومت وہاں گو گئی خلافت حکومت ہو جے چیرمن انتیو پلات اوٹھو زمین اوٹھو جائدات بنائے ہو مال ملکہ دگڑو کہے ہو نبابا انہ وقت میں حکومت خلافت ہی ہے ہوئی گویا کہ تریہ تھی ٹانڈا رکھنا ہاں حضرت ابو بکر صدیق ادائی سالہ سادہ یارہ لکھم ربہ ملت حکومت کہی مکہ جو امیر ترین کپڑے جو آپ پاری ہوئے ہو پر پچھالی میں گرملا وفات کیوں کرے پانجی گرواری کے جینہ ماں مری و ماں تیموں جو بدنا تیجے کا پرانی چادر پاتی بھیا یا دو ہی کریموں کے کفر میں جو نئے کپڑے جی مکھوں ہوا دی کا زندہ ان کے زمین تھا مسلمانوں کو جو سوچو تا سہی جی کو مکہ جو امیر ترین کپڑے جو آپ پاری جہاں ادائی سالہ یارہ لکھم ربہ ملت حکومت کہی پچھالیہ میں کپڑے میں تو انہیں تپرانی چادر کفرہ جو تو رہت پائیں دھونی انہیں ابو بکر صدی کے حکومت ماں خلافہ جے وقت نہیں باغ فتق ماں ستن خجندے پیسن ماں کھڑا مدینے میں بنگلہ ٹھڑایا کھڑا کرو تاج مال حضرت ابو بکر صدی کے مکہ میں چھڑا حضرت عمر سائی باوی الکھم ربہ ملتے انہیں جی حکومت ہوئی پر پچھالی نے منبر دے وہی کرے جنجے کرے موجھے دور حکومت میں اراک جو فرات نہ دیتے کو کتے بکھیں انہیں مریو اوہ حضرت عمر جے کو کتے جے بکھیں انہیں برداشت نہ تو کرے یہ نبی سینجے بچن کے تکلیف ہرینو جے کو مدینے جے ندرن بچن جو رونہ برداشت نہ تو کرے تو وہاں کے خبر ماں ہے رات جو پارو پیو جے پارو دین 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 ٹھہیں تیکھڑی گھرمہ ندرن بارن جو رونہ جو آواز آئے ہو حضرت عمر دروہ وہ کھنکائے ہو اماں بچن کے مات کرائے ہو پاروارن جی نندرن پھٹائے ہو یو چاہی ہلیو واری واپس موٹی ہو ساگو بار رون پیا حضرت عمر فرمائے ہو اماں بچن کے مات کرائے ہو کاشے انہیں کھے دیو پاروارن جی نندرن پھٹائے ہو تو انہیں مائے روئی کرے جو کے را دیکھو مجھے زخمن تلون پہ بر کے انہیں ندرن بارن کے بکھتے نندرن کی ہیں دی انہیں جے پیٹے میں مانیے جو گبھو بھی کو نہیں کیے انہیں کھے نندرن ہی دی ماں کیے انہیں کھے مات کرائے ہو اللہ اکبر انہیں مائی جے کیا میں جو ڈی تھی ہو موجہ حتہ ہوں دا عمر جی گریبان ہوں دی ماں ربا کے دانی بس یا اللہ عمر جے حکومت میں موجہ بچڑا رات جو بکھتے ستا حضرت عمر جے پیرن جے چھو زمین نکری وئی روئی کرے جے اماں عمر کی کھڑی خبر ہے عمر کی غیب ہے جو علم تکوں میں کو تو وظیفے جی ترخواستہ دنیاں اپیل کہیا تو انہیں مائی جے ہو انہیں بنا رکھے بکرن چاہ رہے ہیں جو کھڑو حق ہویا جنکہ پہنے بکرن جے انہیں بکھجی خبر کھانے کا انہیں حاکمہ کے حکومت کریں جو کھڑو حق ہویا جنکہ پہنے ملک جے رہی ہے جے بکھجی سکھا جو پتوں کو نہیں وہ دے بلوچستان جا مسلمانوں یہ سادہ باوی لکھے برابہ میل جے حاکمہ رات جو پہ تل مال میں آئے ہوا بوری میں اٹو و دہیں ستو و دہیں گے و دہیں چامر و دہیں راشن و دہیں غلام سالم کے جہیں جلدی کریا بوری موکے کھنا چینزیں ماں غلام ماں کھنا دو حضرت عمر فرمایو جن آخرت جو بار موکے کھانو آتے دنیا جو بار بھی ماں پانک رہا سادہ باوی لکھا مربہ میل جو حاکم کھلے تے ہوا راشن جی بوری کھڑیا چے انہاں گریب مسکین بیوہ مائی جے دروازے تے پوتریا باہ بارے انہیں وقتا جو حلو تیار کہیں پلیٹن میں حلو و جی تھارے کرے انہاں نڈگن بچگن کے کھا رہیں درملوے بچگا کھائی دھاؤ کرے خوشتیا اگوے کے بھاک رپیہ بائن حضرت عمر پانچے چادر پانچے گریبان میں بھی دی انہیں مائی کے چیئے ماں اوہ عمر ماں آیا اجو عمر رکھے مدینے دے کتن میں گہلے عمر یہ سزا بھو گیا جی لا تیارہ پر آخرت جیدیوں کے پہنڈے محبوب بچیا لے رسوہ نکھا جا انہیں مائی روائی کرے چو انتا عمر تو عمر انتا امیر المومنین تو امیر المومنین حضرت عمر فمائو ناما امیر المومنین ماں نبی زنگے امت جو خادم آیا اماموں کے خبریں نہ ہوئی دیں گا بچہ بکھتے آنے اجو عمر کے مدینے کے گھتل میں گہلے یا سزا موکے قبولا پر آخرت جیدیوں کے پہنڈے محبوب محمد مصطفیٰ جا لے رسوہ نکھنا توہ ساگی غریب مسکین بے آئے رب حضرت عمر جے پیشانی تے بوسو نہیں حتھا متھے کھنے کے دعا تھی گھرے یا اللہ ہنہ عمر جا بھئی جہان آباد کر جا آدھی راج جے موجہ جھو پھری یہ وقت جا حاکم اجو کی دور جا حکمرانہ ملک کو لٹنے جے پھول پر آگیا حاکمہ تا پیسو پیا لٹنے زمین اٹھایا ہوں جائداد پلات بینک بیلنس باہر پیسا کر دیا آنے بچوں آئے ایمان سو ہی حکومت آسان جائے انہیں ایمان ہے جے پہنوں پہی بابا اکران مرزائی قادیانی بیان لاہوری تیان ذکری جنگ کے ذکری جوندان مرزائی قادیانی انہیں کچھ با جیکن مرزا غلام حمد قادیانی کے نبی کرنی بیو فرقواری ذکری ذکری واری بلوچستان میں گھناؤ مائے دہیں وزان رہی دغوں پہ تربت اوہ گمازی شہر ایران حمد جی بادرہ ایدہیں واری ذکری گھناؤ تربت میں وڈونن جو عبادت خانو جیتے ہر سال حج کنان لاہوری واری دہیں پنجاب دے اوہی ذکری یہیں لاہوری واری چودانت مرزائی غلامت قادیانی نبی کنو پر بذرگو ولی بابا کافر کھے جو کرو ولی چاہے دے اوپاں کافر صحیح تو جوا ہے غلط یہ دائی فرقہ ہویا پاکستان جی قومی اسیمبلی قانون سازے دار ہوا انگیہ سو چوہتر میں یہ سیپٹمبر جو مہین ہو ستہ سیپٹمبر دے یہ فیصل ہو جی مرزائی قادیانی لاہوری ذکری یہ سب کافران پاکستان میں ان کے مسجد ٹھانا جی اجازت نہ ہے عبادت جی جا ٹھائیں دا پر مسجد واروں نہ مونو نہ ہوندو یہ ہندو مندر تھا ٹھائیں عیسائن جی کنیس آئے یہود ان جی گر جائے یہ پہنچے عبادت جی جا ٹھائیں اساں جے مسجد واروں کو مسجد نہ ٹھائیں کو بھی مسلمان ان انسان رشتوں نہ تو کرے سکے مسلمان ان جی قبرستان میں ان کے دفن نہ تو کرے سکے یہ سب ان ان ممبرن دست خط کئی مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اللہ انہ جی قبر دیکھ رو گا رحمت نازل فرمائے وہ دست آویز کھنی میں نہیں بھٹے صاحبہ جی آڈو رکھیں تحینت سعی کرے بھٹو صاحب سمجھ دار ہوئے چاہیں مفتی صاحبہ مفتی صاحبہ مفتی صاحب جی کرے نبی جی عزت جی کرے ختم نبو عجے کرے تم مرنی تک کیا امت ہیں تو جو نالو شہیدن میں بھٹے صاحبہ جا رسائی کئی وہ صدر زیاء آئے بھٹے صاحبہ کے فاسی دے لٹکا ہے ایک کو کرنل رفی ہوئے کتاب لکھے فوجہ میں وڑو آفی ضرور ہوئے بھٹے سوٹرے ہوئے دیں بھٹو صاحب جیلہ میں ہوئے پونے چھو تو مات جیلہ میں بھٹے صاحب سامنے لگا جیلہ بھٹے صاحبہ کے مات چھو تو قادیانی راڑو خوش چان بھٹے صاحبہ کے کافر کرا دنوں اللہ ناراض جوا سامنے موت جی انتظار جیلہ میں مٹھو بھٹے صاحبہ انہیں کرنل کے جیلہ مجھو گناہ گار پاکستانہ جی درتی دے کوئی کونے کو جو تمہ جو عمل کون ہوئے اوپر یہ مہ جو عمل آ جو ماں پہ جیلہ سردار محمد مصطفیٰ جو وڑے مے وڑے دشمن کا دیانی کے کافر کرا دنوں منعن عمل جی کرے ربوں کے بخش تدہ انتہ سندھ میں ہن جاتا ہے ماں ہوں پیادا چاہنے جیے بھٹو کوئی زرداری ہے جی کرے دا چاہنے انہیں جو ایک بھی عمل ہوئے ایڈی قربانی تھی انہیں یہ سو ٹیون جا کھایا ختم نبوہ جی تاریخ علی نا ہزارہ سانجا مسلمان نوجوانہ ختم نبوہ جو ناروحن اللہ اور جو چوک میں شہید تھا جے کو ناروحن ختم نبوہت انہیں کے گولی پیار غریبیوں نوجوان ختم نبوہت زندہ باد وری انہیں کے گولی پیار جنہیں پہی اچھے جنہیں سمجھو دا نا گھوٹ کوار بارات اچھے بھئی پو مائی گھوٹ جی اممہ انہیں اچھی چھے تھا بھا مجھو رستوں تھا کھولیو مجھو گھوٹ پٹ کوار جنہیں پیٹھیا جو اممہ تو کے پانجے گھوٹے جو فکرہ آئے تھے نبی زنجی عزت ہی ختم نبوہت جوانا قربان بیا تھا جے کو ختم نبوہت جو ناروح پہ انہیں انہیں کے گولی ہیں پہی بنے تو وہاں ساگی قرآن پانجے پٹو وٹائی جنہ کے موڑے بتا پیا ہاں رب پاتل ہوئے سے پٹا گے جنہیں پٹا اٹھے جو نبی جی عزت جو نسلیا آسان جن نبی جے ختم نبوہت جو نسلیا جو کتر المائی گھوٹ جا بچڑا نبی جے ختم نبوہت جا نارا ہنی کرے قربان پیاتھا پٹا تو بھی اٹھے جو ختم نبوہت جو ناروح پہ تو بھی شہید تھی یہ ہکری کو آگ تجربت ہوگے ستر ہوگے جو گھوٹ بنائی گے انہیں نوجوان گھوٹ ختم نبوہت جو ناروحیوں انہیں کے گولی ہیں یہ نہیں قربانی تھی آئے ختم نبوہت جے مسئلے ہی یہ حکومت آگے ایساں کے مجبوکتی کرے تو توان چوتے کادیانی بھلا موبائل میں توانے ٹھون دو کراچی صدر میں صدر میں اٹھے جمعہ جی نماز کادیانی پولیز جے پہرے میں پڑیا مسجد توان چون دو سن یہودن جے خلافے توان کون دا گل آئے ہو عیسائی جے خلاف ہے ہندون جے خلاف توان ایتر رتھا گل آئے ہو ہنن کادیانی جے خلافے توان چھو آئے ہو توان بابا یہودی تو پاکا یہودی تھا سمجھن نہیں چون دا سن جو پانجو کتاب آتا رہتا سن موسیٰ جے کڑا ہوں عیسائی چون دا سن عیسائی ہوں تان جے قرآن کی ازا منجو اسان جے پانجو کتاب آتا انجیل ہی تب بدماش آن کا فروری چون دا سن مسلمان ہوں ہنن بیمان ان جو اسان جے مسجد سن کرو واسطو اسان جے قرآن ازا نے جو کرو واسطو اسان جے اسلام ازا نے جو کرو واسطو ہی وڑا دھوکے بازن تان جے کرے سان دا سن آج کے چون دا کادیان ان سا سلام کلام حراما یہود ان سا عیسائی ان سا باگرن بھیلن سا کول نئی وانن سا دیتی لیتی کرے سو دا پر کادیان سا دیتی لیتی حراما کادیان ان جی چاہے بھی نہ پیو اسان جے حضرت سن بیروارا رحمت اللہ علیہ کنڈیاری میں تقریبیا گن فرمان پیو مسلمانو کادیان ان جی چاہے کھا وہ گڑا جو مٹ پیو تو بھلو تھا جو تا گڑا جو مٹ حرام آئے تو حرام پی تو پر کادیان ان جی چاہے پیرا ساتا ایمان ختم نہیں دو تو تا ایمان ہے جو بس ازان کرونڈی میں آجی مانک ہوئیو ہوئیو بھی شرب برو رونہ گئی نبی جے عزت ختمی نبوت غیرتائی عبدالحق آرائی ہوئیو انداز ہو لگا تو بیمان نالا بھی یہ سارا تھا تو ہاں جدے کاف فرائیو تو عبدالحق کا ساتھ آجو واسطہ کو بردتا آنالو عبدالحق مائنے گولار چیویس بدین پوتے کو مولوی ہوئیو مسجد جو پیشی ہم انہیں چاہے سہیں چموں بھلو مولوی انہیں کے موٹر جی ضرورت ہوئی سو مولوی تا دہ دکان پچھا کندہ مانکہ تو سستو ملے سو پچھا کندو کندو ایک کو ڈاڑی بارو آئے ہو انہیں کے چاہے موٹر گھنے نہیں دے انہیں چاہے تو مسجد لا تو موٹر ہوٹھی مانہ چاہے تو آو ما مسجد لا تو اٹھا ہوں تا ڈہ ہزار ہے پر تو پنج ہزار ہے سو مولی صاحب اٹھایا چیسے فلانوں ڈاڑو نیک مالوں ہاں ڈہ ہزار بارو موٹر مسجد لا پنج ہزار تو جیتا ہو مسجد جو پیشی مام ہوتا ہوں جو راک ہو چاہے بابا یو بائی مانو کادیانی دائی خبرائی کان دی پاکے گا گئے جیس تا ہی تمہاں انہیں جوے جو نویل ہوتے اس تا ہی خبر نہ پاندی رہی کادیانی سجی بازار ہوتے گولارچی میں کادیانی سب مسلمان ہونے خرید فروتہ کر آزان سندھ میں باندھی میں کادیانی جو صدر سمر ڈاہری یہ دے سائیں عبد الرحیم سمر ڈاہری وڈا پمپ سیل رہونا جا کار خانہ سب مسلمان ہونے رہونا جو کھائیں خبرائی کانے مسلمان سو بابا کتھے کادیانی ہوجے کو ذکری ہوجے کو لاہوری ہوجے کو مسلمان ہو رہی ہونے تا سانجھے نوجوان کے گھر جے تو انہیں کھے جلن بابا یو کادیانی آزکری لاہوری آ کوئے سانجھے نبی جو دشمن آئینا سا سلام کلام نہ کہو لیتی لیتی نہ کہو انہیں کھے روکیوس جے کہنا نتھو مڑے تو انہیں ساں نگوس ڈنڈا ہی انہیں جو ایمال تب بچائے ہو بھلی پی چھونا ہوجے پٹر چھونا ہوجے بھا چھونا ہوجے میٹر مائٹ چھونا ہوجے نبی سنگھ ودی کا ابو کھو نہیں نبی سنگھ ودی کا بھا کھو نہیں نبی سنگھ ودی کا کھو مائٹ کو دوست کھو نہیں صدی کائنات محمد مصطفیٰ جی ختم نبو دیسا کھو تو سب کوشش کھانو نہیں انشاءاللہ بائیکارٹ تک کہو رسو تا سا ہی تو آج امانک شر ہوئے ہو انہ کے نبی جے عزت ختم نبوت غیرت آئی عبداللک آ رہا ہی ہوئے ہو کادیانی پہ انہ کے مارے ہو خیر پرسنٹر جیلے میں ہو انہیں وقت میں جیلے جے سپریڈن بھی سید ہوئے ہو انہ جی گھڑواری بھی سیدہ دی رات جو ننڈر میں ستی پہی خوابہ میں نبی زنجی زیارت نصیب تھا اما اما محمد جو مہمان جیلے میں آئے ہوا جس تین جیلے میں ہو جو پٹرمانی تو پچائے کرے موکل جاس صبح جو مقصر کے جد رات جیلے میں کیر کو بزرگ آئے ہوا جا جو بزرگ چھا جو آج امانک شر بروچ مانو سید بخاری بھی کو نہ ہوئے ہو عالم بھی کو نہ ہوئے ہو ہوئے ہو بھی وچھا رو جائل عرب پگل انہوں جے چیرے تے ڈاڑی بھی کو نہیں ہوئے ہو ہو بھی بنا ڈاڑی جے پر نبی جے عزت غیرت آئے سید غنس علی شاہ سابق وزیرالہ سندھ جو یہ انہیں جو وکیل ہوئے ہو شاہ صاحب انیہ جے روہا وہ شاہ صاحب مولانا محمد علی جال اندر رحمت اللہ علیہ گے جے ہو تاہ جی مانے جیمت ہوں گواہ کوئی نہ ہے شاہد ہی کوئی کن دھو جے جی کرے کورٹ میں اچھی چوئے تمہا قادیانی نمارے ہوا کیس کورو تھی ویں دو ٹن مہینے میں آزاد تھی مولانا محمد علی جال اندر رحمت اللہ علیہ آجی مانے جے کمرے میں آیا خیقت و جیلے میں آجی صاحب کے جیم آجی صاحب وکیلن دو مشورو ہیا تاہ جیمت ہاں گواہ کوئی نہ ہے جی کرے تاہ انکار کرنے تاک کیس کورو تھی ویں دو آزاد تھی ویں دو تاہ جی مارک کو دھاہ نکریوائی روئی کرے چاہی مولانا ما چھوئے الکار کیا ما پھسی کے تختے پہ بیچے مستمان نبی دے دشمنہ کے مارے ہوا ما محمد مصطفیٰ کے دشمن گستاخ رسول شاتن رسول کے جاننے میں پوچھائے ہوا ما چھوئے الکار کیا ما حجہ بھی کیا عمرہ بھی کیا خیرہ تو بھی کہیں وظیفہ بھی پھلے میں پرکنہ بھی خواب میں نبی سنگی زیارت نہ تھی پرکنہ بھی خواب جی انہاں گستاخ رسول کا جانی کے نام ماریا خیر پرکنہ جیلے میں کارات خالی نہ ہے جو محمد مصطفیٰ بھی زیارت نہ تھی منہ انہوں مصطفیٰ ہوتا ہے نبی سے ستہویہ جنگی ہو گئی کا فرمسہ بس سو انا اٹھیا سٹھ مسلمان شہید تھا ہکڑی جنگ کورے نبی مسلمہ قذاب سانگری وئی انہیں ہکڑی جنگ جنگ یمامہ میں یہ کہا حضرت ابوبکہ صدیق جی خلافت جی زمانہ میں کورے نبی سانگ جنگ تھی انہیں ہکڑی جنگ میں چوڑہ سو صحابہ شہید تھا افسرے تو قرآن حافظ جی جنگ میں چوڑی قادیانی اسان جی ملک جو دشمنہ قادیانی اسان جی مسلمان جو دشمنہ اسان جی دین جو دشمنہ کڑے بھی قادیانی اسان جو خیر خواہ نہ تو دیزگی اجوائی دو کہو تسان بھی عالم جی صدتے قائد جنیت جی صدتے انشاءاللہ مطن سان کفن بدنازے پر کفن جی ضبورت کریا شہید اگر کفن دنے وہی کو نہیں یہی لٹاو آئے یا نہیں انشاءاللہ ختم نبوت جا نارا انکر اسلام آباد میں قربار تھی بابا موت تو ہوں یہ ہی دو کہ نہ ہتے کرش میں موت کون دو جی درہی لکھوں تاویسری آؤ ونگو جی چاڑی آئے دیز سر میں کون دو جی داو موت ہتے بھی ہی دو پر بھلو موت ہو تھا اکری بکری آتواو نکھے زبے کہو زبے نہ کہو دگر سی رجی مریوہ نے یہ حرام موت تھا بسم اللہ اللہ اکبر جی کرے حلال موت تھا نبی جی عزت تھے ختمی نبوت تھے اساں قربان تھے ہوں مسجد مدر سے جی تحفظ جیلا پہنٹے ملک جی حفاظت جیلا ختمی نبوت جاں نارا انکر اساں قربان تھے یہ حلال موت تھا دعا کہے رب اساں کہ حرام موت تھا ہاں بچہ حلال موت تو سب ہی نجلہ تیارہ ہو نہیں کیا مجھے نہیں نبی سے مجھے عزت جو مسل ہو ختم نبوت جو مسل ہو ہی مولی بھی چاہ رہا پنجہ ہزار پگھارا ہی بھی اتے اچھی پوتا تو کیبن بھی بد نہ کئی تو دکان بھی بد نہ کئی ہو تو پھٹن جو باروں بھی نہ چھڑی ہو نبی سے یا میارہ جن پوچھا بچو وہ تو بہی جانا برباد تھی دعا کہو اللہ ساں کہ نبی سے یا میارہ کھوں بچائے اللہ تعالیٰ قیمت جن پہنے محبوبت یا رواسان کے سرخ رو بنائے اللہ تعالیٰ توہیں آسان جی حاضر قبول فرمائے